دوستو اگر آپ بھی روئی شرما اور روئی چندن اشوین کو شاندار کھلیڈی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ٹیسٹ کرکٹ میں پانچ سو وکٹ لے کر اشوین نے ایک نیا کرتیمان استحابیت کیا پھر اپنی اپلبدی کا جشن مناتے ہوئے کپتان روئیت کے پیر چھوکن نہ کیول انہوں نے کروڑوں ہندوستانیوں کا دل جیتا بلکہ خود اس لمحے کا کھلاسہ کرتے ہوئے کچھ ایسا کہہ دیا ہے ان کی باتیں سن کر آپ بھی اشوین کو دل سے سلام کرنے لگیں گے واقعر کیوں اشوین نے چھوڑی روئیت کے پیر کیا تھا وہاں خوبصورت لمحہ جو اس وقت پوری دنیا میں آگ کی طرح وائرل ہو رہا ہے اشوین کو وہاں بیان بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اشوین بومرہ اور ایس اس وی میں کون تھا اس جیت کا سب سے بڑا ہیرو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائی ہے دوستو بھی شاکہ پٹنم کے میدان پر دوسرے ٹسٹ میچ میں ٹیم انڈیا نے انگریجو سے کھلوار کرتے ہوئے ایسا تحلکہ مچائے کہ انگلینڈ کے ٹیم تو کھونکی آنسور ہونے کو مجبور ہو گئی چوتھی پاری میں انہوں نے جیت کے لیے تین سو نیندانو رنچائی تھے اور چوتھی دن کی صبح ان کے بلے باجوں نے زبرزہ شروعات کی انہوں نے لگا کہ وہ ٹیم انڈیا کو ہرا دیں گے لیکن ابھی تو ٹیم انڈیا کے سب سے بڑے شیئر روی چندان اشوین انگریجو کا شکار کا نکلی تیار تھے جہاں انگریجو کی دھجیاں اڑاتے ہوئے انہوں نے نکیول ٹیم انڈیا کو دوسرے ٹسٹ میچ میں جیت دلائی بلکہ ایک نیا کرتیمان بھی لگ ڈالا جی ہاں دوستو چوتھی پاری میں ٹیم انڈیا کو پہلا وکٹ اشوین نہیں بندکیت کے روپ میں دلویا پھر چوتھے دن انہوں نے اپنے اولی پاپ کو پھر انگلینڈ کے سب سے بڑے بلے بات جو روٹ کو چلتا کر انگلینڈ کی کمر توڑ دی لیکن یہ تو کیول توفان کے پہلے کی شانت ہی تھی اشوین تو اتحاس لکھنے کے عادے سے آئے تھے اور انہوں نے اس میں کوئی قصہ نہیں چھوڑی ایسا کرشمہ کرنے والے کیول دنیا کی وہ چوتھے گینباز بن گئے ہیں بس پھر کیا تھی پوری دنیا اشوین کی مرید ہو گئی آخر انہی کی وجہ سے ٹیم انڈیا کا ایٹس مایت جو جیت پائی ہے اس کے بعد تو اشوین کی پوری دنیا سلام کر رہی ہے لیکن اشوین نے سلام مارا ہے کسی اور کو جی ہاں جیسے ہی اشوین نے پانچ سو بگٹ حاصل کیے وہ بھارتی کھلاڑی دور کر آتے ہیں اور انہیں مائل سٹون کی بڑھائی دیتے ہیں ٹھیک اسی وقت کپتان روید بھی اشوین کے پاس آئے لیکن تب ہی اشوین نے روید کا سواغہ ہے تو ان کے پیر شکر کیا یہ دیکھ کر وہاں موجود سبھی بھارتی کھلاڑیوں سے لے کر کمنٹ ٹویٹر یہاں تک کہ ہزاروں فینس کی بھی ہوش اڑ گئے کسی کو بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ اشوین نے یہ کیا کر دیا یہاں تک کہ خود روید بھی حران تھے انہوں نے تریند اشوین کو اپنے پیروں سے اٹھایا انہیں سینے سے لگا لیا اور ان کی پیٹ تپ تپ آتے ہوئے انہیں بتائی دے ڈالی سچ میں روید نے بھی اشوین کو جس انداز میں سمان دیا وہ تو دیکھنے لائک تھا وہیں اشوین نے اپنے کپتان کے پر شکر ثابت کر دکھایا کہ وہ سچے بھارتی ہیں اور بھارتی پرمپرا کا پالند کرنے میں وہ کبھی پیچھا نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اب خود اشوین نے بھی اس خوبصورت لمحے کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ اس ٹسٹ مائچ میں جیت ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ تھی ہمیں ایک شونے سے پیچھے چل رہے تھے ایسے میں ہمارے کانفیڈنس کو بوشٹ کرنے کے لیے جیت ہمیں کسی بھی کی امت پر چاہی تھی میں بہت خوش ہوں میں اپنے ٹیم کی جیت کی اودان دے پایا اور اپنے آپ میں یہ بہت یادگار پل تھا پانس سو اگٹ لینا شاید اس بلبدی کو میں اپنے جیون میں کبھی نہیں بھلا پاؤں گا وہیں آگے بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روحید ایک گریٹ کیپٹن ہوں ان کے ساتھ کھیل کر مجھے بہت مجھا آ رہا ہے میں نے منجاکی انداز من کے پیرچوئے تو انہوں نے سیریس لی ہی لے لیا وہ نہیں چاہتے تھے میں ان کے پیرچووں وہ میرا بہت سمان کرتا ہے اس نے طرح مجھے اٹھایا اور مجھے گلے لگا لیا میں اس کے لیے سیریس جیتنا چاہوں گا دوستو سچ میں اشون نے تو پہلے روحید کے پیرچوکار ہر کسی کا دل جیت لیا اور اب تو اپنے بیان سے سبی کے دلوں میں خاص جگہ بھی بنا لی ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے اشون بومراہ اور یا سسون میں کون تھا اس جیت کا سب سے بڑا ہیرو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائی دوستو وشاہ خاپٹنم کے میدان پر خدرناک گیندبازی اور بلے بازی کے دم پر ٹیم انڈیا نے رچہ اتحاس انگریزوں کو دھوتے ہوئے سیریز میں کی برابری پھر اتحاسک جیت درج کرنے کے بعد کپٹان روحید شرما نے جو کہہ دیا ان کی باتوں نے ہر کسی کو حیرت میں جال دیا تو آخر روحید شرما نے دوسرا ٹیسٹ میچ جیتنے کے بعد کیا دل چھو لینے والا بیان دیا کس کھلاڑی کو بتایا اس میچ کا ریال ہیرو روحید نے کیا بتایا جیت کا ماسٹر پلین آخر کیسے روحید کی باتوں نے چھڑکا انگریزوں کے زخموں پر نمک لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لکھتا ہے روحید شرما اور بینٹسٹوک میں کون سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپٹان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ دوسرا ٹیسٹ مکابلہ وشاقہ پٹنم کے میدان پر کھیلا جا رہا ہے اس مکابلے میں ٹیم انڈیا نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کھڑتے ہوئے انگلینڈ کے سامنے 396 رنوں کا وشال ٹرائل سکور دیا تھا اس پاری میں یشسوی جیسوال نے بےہترین بلے بازی کھڑتے ہوئے 209 رن ٹھک دیئے تھے اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم کیول 250 رنوں پر بمراہ کی خطرناک گیند بازی کی بدولت آل آؤٹ ہو گئی پھر ٹیم انڈیا نے دوسری پاری میں 255 رن بنا کر انگلینڈ کے سامنے 399 رنوں کا وشال ٹرگی ٹرک اس پاری میں بھارت کے لیے سب سے زیادہ رن شب منگل نے 104 رن بنایا تھے تیسرے دن کا خیل ختم ہونے تک انگلینڈ کی ٹیم نے 14 اوبر میں ایک وکیڈ گما کر سرسٹ رن بنا لیے تھے چوتھے دن کا کھیل شروع ہوا تو انگلینڈ کے بلے باز بےہتر آگرامک انداز میں نظر آ رہے تھے پہلے تو بھارتی گیند بازوں کی جم کر دھنائی کیے پھر اپنا وکیڈ گوانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے لیکن کپتان روہت شرما حیران اور پریشان ہو کر گیند پھیکنے کے لیے اکشار پٹیل کو گیند تھماتے ہیں تب انہوں نے اس اوبر کی پانچویں گیند پر پہلے ریہان احمد کو پاویلین کا راستہ دکھا کر وکیڈ کا کھاتا کھولا اور پھر اس کے بعد روہت شرما نے ماسٹر پلین بنا کر اشوین سے گیند بازی کرتے ہوئے 29 اوبر کے دوسری گیند پر پہلے آلی پاپ کو پاویلین کا راستہ دکھایا آلی پاپ تیجی سے رن بنا رہے تھے لیکن تیس رن بنا کر پاویلین چلے گئے اور پھر اس کے بعد اشوین نے رکھنے کا نام نہیں لیا خوترناک گیند بازی کا نظارہ دکھاتے ہوئے اکتہ اس نے اوبر کی انتیم گیند پر اشوین نے جو روٹ کو بھی پاویلین کا راستہ دکھا دیا جو روٹ کیول 16 رن بنا کر پاویلین چلے گئے اور انگلینڈ کے چار ملے باز بہت جلدی پاویلین جا چکے تھے لیکن جیک کراولی میدان پر ٹھکے ہوئے تھے لیکن روہد شرما نے ایک بار پر اس سب سے ادھک بھروسہ جتا کر گیند کل دیپ یادوں کے ہاتھوں میں تھمائی اور انہوں نے اپنی فرقی کا جادو دکھاتے ہوئے کراولی کو پاویلین کا راستہ دکھا کر انگلینڈ کی ٹیم کی کمر توڑی کراولی تھی ہتران بنا کر پاویلین گئے تو پھر بھارتی گیند باز رکنے کا نام نہیں لیے جسپرید دمراہ نے خطرناک گیند باز جکھر جانی بیرسٹو کو پاویلین کا راستہ دکھایا اس کے بعد انگلینڈ ٹیم لڑکھڑاتی چلی گئی اور بھارتی ٹیم نے ایک کے بعد ایک کئی ویکٹ نکال کر اس میچ کو بڑے ہی آسانی سے اپنے نام کر لیا ہر کوئی خوشی سے جھوم اٹھا وہی میچ میں جیت درج کرنے کے بعد کپٹان روہت شرما نے ایک ایسا بیان دیا جس نے کروڑوں ہندوستانیوں کا دل جیت لیا ہے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں آخر کیا کچھ کپٹان روہت شرما نے اپنے بیان میں کہا ہے اور اس کھلاڑی کی قریض سب سے زیادہ تاریف کس کھلاڑی کو بتایا اس میچ کا ریال ہیرو کپٹان روہت شرما نے جیت کے بعد بیان دیتے ہوئے کہا کہ ٹیم نے بےہترین پردرشن دکھایا ہر کھلاڑیوں نے اچھا پردرشن کیا جیس وال اور شبمنگل نے ٹیم کے لیے رن بنایا اور مضبوط استطی میں کھڑا کیا وہیں اشون اور بمراہ نے کمال کا پردرشن دکھایا جس کی بدولت ہم لوگوں نے یہ ٹیسٹ میچ جیت لیا ہے چوتھے دن کے استطی کافی خراب نظر آ رہی تھی ہمارے گیند بازوں نے زبردست پلٹ مار کر میچ کو اپنے قبضے میں کیا میں اس ٹیسٹ میچ کو جیت کر کافی خوش ہوں مجھے امید ہے کہ ہم یہ سریز چار ایک سے جیت کر اپنے نام کریں گے مجھے اپنے کھلاڑیوں پر پورا بھروسہ ہے اتنا ہی نہیں روہیچ شرما نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ میں سب سے زیادہ یوگدان یشیسوی جیس وال اور جسپریت بمراہ کا ہے ان کی بدولت ہم لوگ اس ٹیسٹ میچ میں بنے رہے ہیں ورنہ یہ ٹیسٹ میچ بھی ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا سب ہی کھلاڑیوں کو بے ہی ترین پردرشن کے لیے بدھائی تو دوستو دیکھا اپنے کس طریقے سے روہیچ شرما نے جیت کے بعد بیان دی کر کروڑو کرکٹ پریمیو کا دل جیت لیا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ کا ریال ہیرو کون ہے اشمن بمراہ یا پھر جیس وال کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو ٹیم انڈیا نے چوتے دینی انگریسوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور ایک ایک سے ٹیسٹ سیریز میں برابری کر لی تو انگریس کھلاڑیوں اور فینس کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے ٹینیس سٹار سانیا مرزا نے اب ٹیم انڈیا کی اس اعتحاسک جیت پر کچھ ایسا کہا جن کی باتیں سن کر تو آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو آخر کیا کچھ رہا ٹیم انڈیا کی جیت پر سانیا کا ریاکشن آخر کسے بتایا انہوں نے جیت کا ہیرو ان کا پورا بیان تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اشوین گل اور یش اسوی میں کون ہے مین آف دا میچ کا اصلی حق دار نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو ٹیم انڈیا پہلے ٹیسٹ میچ میں ہار گئی تھی اس کے بعد تو انگریزوں کا گھمنڈ دیکھنے لائک تھا انہوں نے تو ٹیم انڈیا کو پانچ شونے سے ٹیسٹ سیریز میں ہرانے کا زپنا بھی سجا لیا تھا لیکن گھمنڈ تو اتحاس میں کسی کا بھی نہیں ٹکا ہے اور ادھکان شبار بھارت نے ہی دنیا بھر کی ٹیموں کا گھمنڈ توڑا ہے اور ایک بار پھر سے یہ دیکھنے کو ملا جب وشاقہ پٹنم کے میدان پر چار دنوں میں ہی انگریزوں نے ٹیم انڈیا کے سامنے نہ کیول گھٹنے ٹیکے ہیں بلکہ بھارت نے انہیں ناک رگڑنے پر مجبور کر دیا جیہاں دوستو آپ کو بتا دے انگلینڈ کو چوتھے دن جیت کے لیے کیول 322 رن چاہیے تھے اور ان کے اوپنر بلے بازوں نے 66 رن بنا کر ٹیم انڈیا کو مشکل میں بھسا دیا تھا یہاں تک کہ جیک کرولی نے ویس پھوٹک بلے بازی کرتے ہوئے 73 رن بنا ڈالے تھے لیکن ٹیم انڈیا نے ہار ماننا تو سیگھا ہی نہیں صبح صبح کپتان روہیت نے ماسٹر پلین بنایا انہوں نے شروع سے ہی اشوین اور اکشر کو گیند بازی میں لگایا اور اس کا نتیجہ بھی ہوا جہاں اکشر پٹیل نے اپنی کاتلانہ فرگے سے نائٹ ووچ مین کو واپس بھیجا